اسلام علیکم دوستو کتاب دوست چینل پر خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آج کل بجنگ آمد کتاب پر ایک آڈیو سیریز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں چھے اپیسوڈز آ چکی ہیں اور آج ساتھویں اپیسوڈ لے کر میں حاضر ہوا ہوں دوستو ہم نے پچھلی چھے اپیسوڈز میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک سیکنڈ لیفٹینٹ یا بقول کرنل محمد خان نیم لفٹین بریٹش انڈین آرمی میں بھرتی ہوا پھر وہاں پہ اس نے ٹریننگ مکمل کی اور اس کے بعد اپنی پہلی پوسٹنگ پہ فرنٹیر کے علاقے میں گیا اور جہاں پہ اس کو کوہستانی جنگ کا تجربہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ساتھ سمندر پار دوسری جنگ عظیم کے لیے عراق کے علاقے میں متعین کیا گیا پچھلے چھے باب میں کرنل محمد خان صاحب نے اپنی فوجی زندگی کے اول اول تجربات کا ذکر انتہائی دلچسپ انداز سے کیا ہے اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹا تھا کہ کس طریقے سے کنل محمد خان ساتھ سمندر پار دوسری جنگ عظیم پہ بھیجے گئے اور اس سلسلے میں وہ عراق کی سرزمین پہ اترے اور شائعبہ رینفورسمنٹ کیمپ میں پہنچے اور پھر وہاں سے ان کی محاذ پر برسر رپیکار ٹونٹی برگیڈ میں تیوناتی کی گئی تو چلیں آج سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا تو آئیے چلتے ہیں آج کے باب کی طرف کتاب بجنگ آمد مصنف کرنل محمد خان باب ہفتم سہرہ کیارہ اور برگیڈ آفیسرز میس بیس برگیڈ اس وقت بغداد کے شمال میں کوئی ڈیڑھ سو میل دور کیارہ کے مقام پر خیمہ زن تھا ہم نے بغداد پہنچنے پر گاڑی لی رات سفر میں کاتی اور صبح صویرے کیارہ کی سٹیشن پر اترے جہاں ایک اور اٹل ٹرک ہمارا انتظار کر رہا تھا ریلوے سٹیشن سے برگیڈ ہیڈکوارٹر تک اور سینکڑوں میل اردگرد ایک پسماندہ اور پابرہنہ سا سہرہ تھا کیارہ اگر کسی عبادی کا نام تھا تو وہ بھلائے زمین نہ تھی ہر طرف ویرانہ تھا ظاہر تھا کہ بیس برگیڈ کے لوگوں کو ان مسائل سے واسطہ نہیں جو حضرت آدم کو باغ عدن میں پیش آئے تھے ریلوے سٹیشن سے سیدھا برگیڈ کے آفسر میس میں پہنچا لفظ میس سے کسی آلی شان امارت کے تصور کی ضرورت نہیں سیدھا سادھا فوجی خیمہ تھا اندر داخل ہوا تو تمام افسر ناشتے میں مصروف تھے ہمارے ریبر نے پہلے برگیڈیا صاحب سے اور پھر دوسرے افسروں سے ہمارا تعرف کرایا تعرف ختم ہو چکا تو جس گفتگوں میں ہم مخل ہوئے تھے پھر سے جاری ہوئی برگیڈ کمانڈر صاحب جو ایک مومر سے بزرگ تھے ایک نوجوان کپتان سے یوں مخاطب ہوئے پیٹر تم بغداد جا رہے ہو یا سر تو پھر دیکھنا شاید اس کی کوئی بہن بھی ہو بہن تو ہے سر مگر مگر کیا آپ کو جیفری سے اجازت لینا پڑے گی پیٹر نے جیفری کا نام لیا تو ایک خوش رو کپتان قریب کی کرسی سے اٹھا کمر سے جھک کر برگیڈی صاحب کو سلام کیا اور بولا سر اس معاملے میں شرکت نہیں ہوتی اس پر ایک کہکا پڑا اور خود برگیڈی صاحب کھل کھلا کر ہنس دیئے اگر یہ مختصر سی گفتگو کسی کاری کو سمجھ نہ آئے تو یہ گفتگو کا قصور ہے خود مجھ پر اس کے رموز آہستہ آہستہ منکشف ہوئے اور جب منکشف ہوئے تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آتا تھا کہ ایک صحت مند لیکن بہرحال بوڑا برگیڈیر اپنے نوجوان ماتحی تفسروں سے اس حد تک بے تکلف کی باتیں کر سکتا ہے دل نادا کو ترہ ترہ کے سوال سوجے شرم کیا چیز ہے حیاء کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ضبط کیا ہوا جس پر سارا فوجی نظام قائم ہے ان سوالوں کے جواب برگیڈ میں چند دن رینے کے بعد ہی معلوم ہو گئے جہاں تک ضبط کا تعلق ہے یہ میس کی بے ضبطی صرف درونے میس کی بات تھی میس کے باہر وہی حفظ مراتب تھا جو فوج میں ہوتا ہے سینئر کا حکم اور جونئر کی لب بیک خواہ تعمیل حکم میں جان ہی کیوں نہ جائے بلکہ یہ کہ میس کی ازادی ہی باہمی اترام و محبت کی زامن تھی اچھی فوج کے سپائیوں میں ایام جنگ میں ایک عجیب ولولہ انگیز دوستی اور جانساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہزار کالب مگر یک جان اور جہاں محول ایسی بے پایاں محبت کا ہو وہاں مصنوعی ضبط کا رشتہ غیر ضروری اور بیمانی سے ہو جاتا ہے مگر یہ فقط حوصلہ مند فوجوں کا خاصہ ہے خوفزدہ اور شکست خوردہ فوجوں کا حال کسی قدر مختلف ہوتا ہے افسر چرچڑے اور اپنے روب کی حفاظت میں استینے چڑھائے ہوئے باہر سے بپرے ہوئے مگر اندر سے کانپتے ہوئے سپائی بزدل اور حریس بھامی رفاقت کا یہ عالم کہ ساتھیوں میں سے کسی کی آنکھ چوکی تو حسب توفیق اس کی جیب یا گلہ کٹ لیا ایسی فوجوں میں قیامت کی نفسہ نفسی کا عالم ہوتا ہے اور ایسے محول میں جانساری کی نہیں جاتی کرائی جاتی ہے رہا شرم و حیاء کا معاملہ تو شرم کی وہ قسم جو ہمارے ہاں رائے جائے بیس برگیڈ کے محس تک نہیں پہنچی تھی اور اس کے لیے وہ لوگ کچھ مازد خوابی نہ تھے ایک تو انگریز کا حیاء کا تصور ہی ہماری دیسی حیاء سے بہت مختلف ہے پھر جنگ کا زمانہ ہو اور کیارہ جیسا ویرانہ جہاں شخص جہاد میں مرد ہی مرد تھے اور کوسوں تک کسی نسوانی گوش کے برعواز ہونے کا امکان نہ تھا تو وہاں حیاء ایک بیکار بلکہ گرامبار تکلف ہو کر رہ جاتا ہے اگر چچا غالب کا دلی میں بیٹھے بیٹھے وزہ احتیاط سے دم رکنے لگتا تھا تو سہرہ نشی نانے کیارہ کے لیے تو پاس حیاء یقیناً دمے کا باعث بنتا تھوڑی سی چاکے گریبانی سے حیاء کا تو کچھ ایسا نہ بگڑتا تھا لیکن اس قوم کے سرفروشوں کی صحت بنی رہتی تھی یہ شاید انہی روایات کا نتیجہ ہے کہ آج بھی فوجی افسروں کا اندازہ گفتار غیر فوجی حضرات کے لیے ارک آور ثابت ہوتا ہے اور ان کے الفاظ کا انتخاب بعض نازک طبع سویلین بھائیوں کو اس شدت سے مردانہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات سننے کی بجائے اپنی اسمت بچانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ فوجیوں کا یہ طرز اکلام ایک خاص قسم کی مردانہ محفلوں تک ہی محدود ہے خواتین کی موجودگی میں ان کا اندازہ تکلم یکسر بدل جاتا ہے یہ فوجی روایات کا حصہ ہے کہ جہاں خواتین موجود ہوں تو یہ اکھر لوگ بہت ریشمی اور ملائم گفتگو کرتے ہیں اول تو کسی قصیف موضوع کو چھیڑنا ہی خلاف شجاعت سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی مقام پر بادہ و ساغر کہے بغیر نہ بنے تو انہیں یہ کہنا بھی آتا ہے یہ اتیاد ہمارے عوام میں کسی قدر کم یاب ہے عام مجالس میں لوگ خواتین کے سامنے ایسے کلامات کا استعمال رواہ سمجھتے ہیں جو خاصے نارواہ ہوتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ہماری خطہ پوش خواتین انہیں حافظ قرآن نہ سمجھتے ہوئے بھی چھوڑ دیتی ہیں ناشتے کی میز پر ہمارے سواد تمام انگریز تھے اگرچہ تمام افسروں نے میں برگیڈی صاحب کے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا تاہم واحد دیسی ہونے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بیار و مددگار محسوس کر رہا تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ خیمے کے دروازے سے ایک دیسی کپتان میس میں داخل ہوتا ہے ساملا سا رنگ باریک تیر نمازی مونچ بال بال کرینے سے کٹا ہوا ایک ہاتھ میں پائپ اور دوسرے میں اخبار اپنے ہم وطن کو دیکھا تو میری آنکھوں میں جیسے روشنی سی لہرا گئی اور انتظار میں تھا کہ میری طرف دیکھے تو میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ راز کی بات کہہ ڈالوں کہ خوب گزرے گی لیکن بدقسمتی سے کپتان صاحب کی نگاہ مجھ پر ٹکنے ہی نہ پائی اور ایک دفعہ ذرا سی پڑی بھی تو انہوں نے جیسے کھینچ کر واپس لے لی کچھ حرانی سی ہوئی کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے کپتان صاحب ناشتے کے لیے بیٹھ گئے اور برگیڈیا صاحب نے ہمارا ان سے تعرف کرایا لیکن کپتان صاحب نے فقط ایک لمحے کے لیے اپنی پلیٹ سے توجہ ہٹائی بلکہ توجہ کو غالباً وہیں رکھا صرف اپنی تھوڑی گھمائی اور ایک جمعائی میں لپٹی ہوئی How do you do کہہ کر تھوڑی الٹے رخ گھما کر اسی زاویے پر لے گئے جہاں پہلے تھی مان مجھے وہ شیر یاد آیا جو میٹرو گولوین میر کی فلموں کے شروع میں تھوڑی کو پچھلی طرف موڑ کر ہلکی سی اتجاجی انگڑائی لیتا ہے اور پھر سامنے دیکھنے لگتا ہے شاید اس واقعے کا اثر ہے کہ میں آج کل بھی جب یہ شیر فلم میں دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جیسے اسے بھی کوئی برگیڈیس تاروف پر مجبور کر رہا ہے تو فرض کرنے کہ ان حضرت کا نام کیپٹن میٹا تھا اب میٹا صاحب کو حق تھا کہ طبیعت کے اکھڑ ہوں مزاج کے سنکی ہوں اور گفتار کے سڑیل ہوں غرض ہر پہلو سے بتتمیز ہوں لیکن بتتمیزی میں مساوات برتیں لیکن ہوا یہ کہ میٹا صاحب نے مجھ سے تو مقاطعہ کر لیا مگر انگریزوں کے آگے دورے ہو ہو کر بچنے لگے کسی سے گوڈ مارننگ کسی سے ہیلو خالص انگریزی انداز مگر ذرا کم خالص انگریزی زبان میں ہر ایک سے خیریت مزاج پوچھی اور انگریزوں کی عادت کے مطابق مزاج پرسی کے علاوہ خواب پرسی بھی کی یعنی رات نیند تو اچھی آئی تھی پھر برگیڈیس صاحب کو مخاطب کر کے موسم پر تبصرہ کیا کیونکہ ایسا نہ کیا جاتا تو آپ کی انگریزیت ابھی خام تھی وہ لوگ تو کپتان صاحب کو جانتے ہی تھے ظاہر تھا کہ آج ان کی صاحب برداری کی نمائش میرے استفادے کے لیے ہے اور مجھے سبق دے رہے ہیں کہ زنار ہمیں اپنے جیسا نیٹیو نہ سمجھیو تم دیسی ہو تو ہو ہم صاحب ہیں اب اس خاکسار کو بھی مروب ہونے میں عذر نہ تھا لیکن کچھ مولت چاہتا تھا کہ میتا صاحب کا اقتدار عالی قبول کرنے سے پہلے ذرا انہیں تفصیل سے دیکھ تو لیں اور تفصیل میں گئے تو ہمیں میتا صاحب سے گہری ہمدردی پیدا ہونے لگی بات یہ تھی کہ کیپٹن میتا صاحب حقیقتاً صاحب بادر نہ تھے فقط صاحب بادری کے مریض تھے ان سے علجنا بیکار تھا بلکہ ان کی دمارداری کے سلسلے میں ان کی باج گزاری بھی قبول کر لی لیکن وہ اپنی دیرینہ بیماری سے شفائیاب نہ ہو سکے اور ہمارا دیسی پن ماف نہ کیا سال بر میں ہم سے دو چار ہی باتیں کی اور وہ بھی پائپ سے چھنی ہوئی انگریزی میں لیکن برگیڈ میں کیپٹن میتا کے علاوہ اور لوگ بھی تھے اور خوش قسمتی سے مزاج کے لحاظ سے بلکل غیر میتا مثلاً میرے اپنے سگنل سیکشن کے کیپٹن منس فیلڈ ایک متقی مگر دل فریب شخصیت کے مالک تھے سالہ سال سارجنٹ رینے کے بعد آخری عمر میں افسر بن گئے تھے لیکن جیسے عشق بطا میں عمر گزارنے کے بعد مسلمانی کی انداز نہیں آتے کپٹان صاحب کی شکل و صورت یا حرکات و سکنات سے بھی افسرانہ اثار نہ پید تھے وہی سارجنٹوں کا درندہ نمہ چہرہ اور چہرے سے درندہ تر زبان آپ کی ہر بات پھکڑ کی شکل میں مو سے نکلتی ذرا مزے میں آ کر باتیں کرتے تو قرآن مچ جتا پاکیزہ سے پاکیزہ مضمون بھی گالی کا سہارا لیے بغیر ادانہ کر سکتے البتہ گالیاں اس قدر بلیغ کہ کوئی کھا کے بھی بے مزا نہ ہو یوں بھی انگریزی گالیاں ہماری گالیوں کی طرح لبادہ اڑے بغیر وارد نہیں ہوتی بلکہ خاصی ملبوس و ملفوف ہوتی ہیں کپٹان صاحب کی طبیعت میں تسنا نہ تھا سیدھا سادھا انسان اور دوستوں پر شہدہ مجھے قرب حاصل تھا کہ وہ کمانڈر تھے اور میں ان کا نائب زندگی ایک مسلسل ہنسی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ کام نہیں کر رہا بلکہ لگتار مزایہ فلم دیکھ رہا ہوں دو انگریزی الفاظ جنہیں انگریز شرفہ بولنا تو کجا سن کر بھی بدک جاتے ہیں ان کی زبان سے تفریحیں جڑتے رہتے تھے ایک دن میں نے کہا اگر یہ دونوں الفاظ آپ سے چھین لیے جائیں تو بولے بس گنگا ہو جاؤں گا اور کیا لیکن ان کا انگریزی فکرہ اتنا سادھا نہ تھا میرے پہنچنے کے بعد ہی کیپٹن منس فیلڈ کا تبادلہ ہو گیا اور ان کی جگہ کیپٹن شاہ آ گئے نارمن شاہ کیا آئے کیارہ کی ورانے میں پھول کھلوٹے کیا خوش وضع خوش اوقات انسان تھا پہلے ہی ملاقات میں دوست بن گیا اور ہمیں دوست بنا لیا میرا سینئر تھا لیکن یہ اس لیے کہ کاغذوں میں درج تھا کیپٹن شاہ نے مجھے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا ہمارے جوان شاہ پر جان دیتے تھے اور وہ اسی محبت کے قابل تھا برگیٹ کے دیگر افسروں کے ساتھ ہمارا ذرا کم واسطہ تھا لیکن رہتے ایک ہی میس میں تھے گویا ایک ہی کمبہ تھا دن میں کئی بار اکٹے ہوتے راتیں تو اکثر میس میں ہی سہر کر دیتے ویلسن جیفری ٹرنبل سپونر مارگن سٹیمسن مجسن ہرلی شاہ اور ہمارے برگیٹ کمانڈر رابرٹس اس میس کے ارکان تھے طبیعتیں سب کی جدہ جدہ لیکن اپنی جگہ ہر ایک ہیرو ان میں سے ایک کا ذکر ذرا تفصیل کا موتاج ہے یہ تھے کیپٹن ہرلی برگیٹ میں واحد اینگلو انڈین تھے اور وہ مجھ سے چند روز بعد آئے تھے لیکن چونکہ پورے انگریز نہ تھے کیپٹن میتا نے ان کے آنے سے کئی دن پہلے ان کے جرائم کے عداد و شمار اور بدعمالیوں کی فیرست شائع کر دی تھی بلکہ زمینے کے طور پر جملہ اثروں کو فردن فردن بھی تبلیغ کرتے رہتے تھے کہ ہرلی کی آمد برگیٹ کے لیے کس قدر مزرے صحت ثابت ہوگی ایک انگلو انڈین کو بدنام کرنا نسبتاً آسان ہے کہ ایک تاریخی حادثے کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف یوں بھی دھیمی دھیمی نفرت ہر دل میں سلگتی رہتی ہے لہذا کسی انگلو انڈین کو مکمل طور پر نظر آتش کرنے کے لیے فقط ملائم سی بی جمالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میتا صاحب تو گویا کیپٹن جمالوں تھے بچارہ ہرلی برگیٹ میں پہنچا تو لوگوں نے ناک پر رمال رکھ لیے لیکن ہرلی اس بتمیزی سے ذرا برہم نہ ہوا اور اپنی گفتار اور کردار سے ایسی دلکش سکسیت کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے دلوں کو سچ مچ مو لیا میتا صاحب اسے اپنی شکست سمجھے اتفاق سے برگیٹی صاحب کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے اور ابھی ہرلی سے نہ مل پائے تھے کہ میتا ان کی خدمت میں جا پہنچا اور انہیں فل فور فتنہ ہرلی سے اگاہ کرنے لگا برگیٹی صاحب نے پوچھا ہرلی میں کیا خرابی ہے میتا بولے بہشمار خرابیاں ہیں مثلا جوہا کلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے برگیٹی صاحب بولے بڑا خوشمزاک آدمی معلوم ہوتا ہے جائیں اسے کہیں آج شام چائے میرے ساتھ پیئے یہ سن کر میتا کو سخت مایوسی ہوئی اور بولا سر آپ کچھ ہی کہیں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ ہرلی اچھا آدمی نہیں ہے برگیٹی صاحب زور سے ہسے اور بولے میتا تمہاری چھٹی حص تو بہت تیز ہے مگر معلوم ہوتا ہے تمہاری باقی پانچ حصیں خاصی سست ہیں دیکھتے نہیں یا کم از کم سونکتے نہیں کہ ہرلی کس قدر زندہ دل آدمی ہے جاؤ تم بھی ایک چھوٹا سا وسکی پی لو کیارہ میں فوجی طور پر بہت کچھ کرنے کو تھا مورچیں اور خندقیں کھوڈنا فوجی مشکیں کرنا وغیرہ اور بہت کچھ کیا جاتا تھا لیکن وہاں کی زندگی کا مہور میسی تھا وہی نین زمین دوز خیمہ جس میں چونچوں کرتی سفری میزیں اور کینوز کی کرسیاں رکھی تھی کہ اگر کسی وجہ سے برگیڈ کو اچانک دکان بڑھانا پڑے تو خانہ بدوشی اور بال بدوش نہ ہو جائے اور یہ خانہ بدوشی ایسی غیر اغلب بھی نہ تھی کیونکہ ہمارے شمال میں بلخ بخارے کے نواہ میں ہٹلر کی آمد آمد تھی لیکن بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہمارا قیام یقینی تھا اور ہمارا میس ہر چند کے چھجو کا چوبارہ تھا تاہم ہمیں یہاں وہ آرام و یسر تھا جو بلخ بخارے میں تو اب یقینا نایاب تھا زمانہ ایون میں فوجی میسوں میں میزیں، کرسیاں، چھوڑیاں، چمچے جگمک جگمک کرتے رہتے ہیں اگر کوئی چمچہ یا کانٹا جگمگانے میں مضاحمت کرتا تو افسر لوگ اسے حد تک افسری سمجھتے تھے اور بیروں خانساموں کی جان پر بناتی تھی لیکن ہمارے جنگی میس کا سامان شاید جگ تو کرتا ہو لیکن ہم نے اسے مگ کرتے کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی ہم نے گردہ لود کرسیوں میں سکون کے بول ہمیں دیکھے جو فرنگی صوفوں کی اگوش میں بھی میسر نہ آ سکے اور جب دن بھر کی فوجی مشکوں سے چور ہو کر شام کو میس کی کرسیوں میں آ بیٹھتے تو معلوم ہوتا کہ سلمہ نے اپنی گداز باہوں میں لے لیا ہے آیام جنگ میں آپ نے اپنے گھروں میں سامان خورد و نوش کی کمی محسوس کی ہوگی وہ ہونا چاہیے تھی کیونکہ اس کی بیشی ہمارے جنگی میسوں میں اور لنگروں میں پڑی تھی ہمیں انگریزوں سے لاکھ شکوے سہی لیکن وافر اور متنوے خوراک کی شکل میں جو جواب شکوہ انگریزوں نے ہمیں دیا اسے کوئی سپائی نہیں بھول سکتا پھر شاید انگریز رز کرسانوں کی دیکھا دیکھی قادر مطلق بھی ہم پر مہربان تھا ہمارے گردو پیش فراوہ شکار بکھے رکھا تھا عراق بیشتر سہرا ہے جہاں کھانے کو بظاہر کچھ نہیں لیکن جتنے پرندے اور غزال عراق کے سہرا میں ہیں کسی دوسری جگہ نہ ہوں گے ہم سوچتے تھے کہ ان میں اکل ہو تو عراق چھوڑ کر ہمارے ہاں چھانگے مانگے کیوں نہ چلے جائیں جہاں آپ کی کمی ہے نہ دانے کی لیکن سہرا نوردوں نے کبھی ناسےوں کی بات پر تان دھرا تھا جو یہ دھرتے شکار کی قصد کا یہ عالم تھا کہ بندوق اٹھا کر فقط کیمپ سے باہر نکلنے کی تکلیف کرنا پڑتی تھی شکار کا انداز یہ تھا کہ آپ جیپ میں بندوقیں تانے بیٹھے ہیں کہ بیسیوں آہو سربقف سامنے آتے ہیں آپ جیپ میں بیٹھے ہی مشک ناز فرماتے ہیں اور وہ پیکر وفا یکے بعد دیگرے خون دو عالم اپنی گردن پر لیتے آپ کی جیپ کے ٹیروں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں اور آپ کے اردلی اٹھا اٹھا کر دوسری جیپ میں ان کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں ذرا آگے آ کر آپ دجلہ کے کنارے آ نکلتے ہیں تو ہزاروں تیتر اور چکور آپ کے منتظر بیٹھے ہیں ایک ایک کر کے اس لیے نہیں بیٹھتے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ اناڑی ہیں اور ان بامروت پرندوں کو گوارہ نہیں کہ آپ کا نشانہ خطا جائے نتیجہ یہ کہ میس کے خیمے میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ کی میز پر غزالوں اور چکوروں کے روست کا ایک پہاڑ نظر آتا تھا اگرچہ میس سے نکلتے وقت یہ بلندی خاصی ہموار ہو جاتی تھی اور کیارہ کی سردی کا اس سے بہتر کوئی علاج نہ تھا سوائے اس آتش سیال کے جس کے خم برائے راست سکوٹلینڈ سے کیارہ کے ویرانے میں لائے اور لنڈائے جاتے تھے برگیڈ کی افسروں میں صرف میں ہی مسلمان تھا اور جب کبھی ویسکی کا گلاس لینے سے انکار کرتا میرے مینوش ساتھی ایک گہری امدردی کے عالم میں میری محرومی قسمت پر آہیں برنے لگتے ایسی آہیں جو معلوم ہوتا تھا آسمان چیر کر نکل جائیں گی جب ان صاف باطن رندوں کا کرب مجھ سے نہ دیکھا گیا تو ایک روز جام وسکی تھام ہی لیا ان پر ان سرمستوں نے اپنی شادمانی کے ہزار کیلئے میرے گرد اس قدر دیوانہ وار رکس کیا گویا فلک جھوم رہا ہو ہمارے میس میں پینے کے لیے پانی کا استعمال اگر ناجائز نہ تھا تو مکرو ضرور تھا ایک دوپیر کو کیپٹن ویلسن باہر سے تھکا ہوا آیا تو بیرہ پھرتی سے ایک تازہ پانی کا گلاس بھر لیا اور صاحب کو پیش کیا ویلسن نے پانی دیکھا تو ایک وحشت کے عالم میں چلایا بندہ خدا مجھے کچھ پینے کو دو میں وضو کرنے نہیں آیا میس سے باہر ہماری گفتار اور حرکات پر ہٹلر توپ اور تفنگ چھائے ہوتے تھے لیکن میس کے اندر ان چیزوں کا گزرنا تھا وہاں موضوع گفتگو فقط ایک تھا عورت اور کس باریکی اور بباقی سے اس موضوع کو کریدہ جاتا تھا پہلے دن یہ گفتگو سنی تو محسوس ہوا کہ چند دن اور اسی معصیت کی زندگی کے گزارے تو ہم پر بہشت کے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن رفتہ رفتہ کچھ ایسے عادی ہو گئے کہ نہ صرف احساسیں گناہ جاتا رہا بلکہ یہ احساس بھی ہونے لگا کہ ابھی تو میں جوان ہوں پھر ظلف یار کی باتیں فقط تحت اللفظ ہی نہ ہوتی بلکہ نہایت مرسا انگریزی گانوں میں بھی انگریز نہایت دیانتداری سے انہیں ڈرٹی سانگز کہتے ہیں اور غیر مطبوع انگریزی لٹریچر میں جتنا زخیرہ اس سنف سخن کا ہے وہ پاکیزہ گانوں کا نہیں پھر انگریز بلکہ تمام یورپی اقوام کورس میں گانے کے عادی ہیں اور جس طرح کورس کی گونج مطالب سخن کو جلا دیتی ہے اور گانے والے کے دل و دماغ کو گرماتی ہے وہ سولو یا اکیلے گانے میں پیدا نہیں ہوتی جو لوگ ان دنوں عراق میں تھے انہیں ایک کورس یاد ہوگا جس کی آواز اکثر افسروں کے میسوں سے سنائی دیتا ہے ہماری تیزیب میں کورس کی جملہ حقوق کم و بیش کوالی کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ میسوں کا ہلکا پلکا محول کوالی کی تحارت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا جنگ کے آخری سالوں میں جب دیسی افسروں کی تعداد بڑھنے لگی تو ہم نے بھی میز انگریزوں کو جواب دینے کی خاطر چند نین گلیز دیسی گانوں کو کورس کی شکل میں میسوں میں پیش کیا مثلا شہر کی لونڈیا اور چھئی وغیرہ لیکن وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو انگریزی کورس کا خاصہ ہے برگیڈ میس میں نئے نئے پہنچے کہ ہم تو انگریزی میں کورے ہیں ہمیں برتی ہونے سے پہلے ناز تھا کہ ہم نے شیلے اور ملٹن پڑھ رکھا ہے اور یہ کہ اور نہیں تو ہم ٹیبل ٹاک میں نمبر لیں گے لیکن میز پر بیٹھے تو ہماری ساری ٹاک ہوا ہو گئی ان لوگوں سے بات کرنے یا سمجھنے میں شیلے دانی یا ملٹن فہمی کا کچھ استعمال ہی نہ تھا بے تقلف مردانہ محفلوں میں انگریزوں کی بول چال چٹ پٹے محاوروں اور خستہ اور قرارے بلکہ فہش اور اوریاں الفاظ سے مرکب ہوتی ہے ان الفاظ پر درسی کتابوں اور ڈکشنریوں کے دروازے بند ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ انگریزی ہمارے استادوں اور سکولوں تک نہیں پہنچتی یہ فقط اہل زبان کے آگے گوش عدب وا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ ہر شب جب ہم میس سے اپنے خیمے کو لوٹتے تو دو صفحے نئے الفاظ کے رقم کر لیتے اور اگلے روز اس فن میں پختگی کے لیے بڑی ریاضت درکار ہے بہرحال ہمیں اپنی لوگت پر مکمل عبور تو نہ حاصل ہو سکا لیکن گزارہ اچھا خاصا ہونے لگا اب کے انگریز جا چکا ہے یہ الفاظ کمی استعمال کی وجہ سے زنگ آلود ہو گئے ہیں اور جب تک کسی سے لڑائی نہ ہو زبان پر نہیں آتے کیارہ کے برگیڈ میس کی روداد نپولین اور بوجم کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہوگی نپولین ہمارے میس کا ہیڈ ویٹر تھا یہ ایک عراقی عیسائی تھا نام تو کچھ اور تھا لیکن قد و قامت اور شکل کے اعتبار سے بلکل نپولین لگتا تھا کبھی کبھی وہ کشتی نمار ٹوپی بھی پہن لیتا تو ہمیں شک ہونے لگتا کہ کہیں سینٹ ہیلینا تو نہیں پہنچ گئے اسی وجہ سے کسی خوش مزاق افسر نے اسے نپولین کہنا شروع کر دیا تھا لیکن اب وہ سچ مجھ نپولین ہی بن بیٹھا تھا اور اصلی نپولین کے مطلق کہا کرتا تھا کہ ہاں اس نام کا ایک اور شخص بھی گزرا ہے اگر کبھی بونا پارٹ کہہ کر بلاتے تو وہ اور زیادہ اتمنان محسوس کرتا اور ذرا اجنبیت نہ دکھاتا کہ اس طرح فرانسیسی خاندان سے رشتہ اور پکا ہو جاتا تھا خود و نوش کی دنیا میں کوئی مارکہ ایسا نہ ہوگا جسے ہمارے نپولین نے محض اشارے سے سر نہ کیا ہو اپنے ماتحت بیروں پر خالص جنگی انداز میں کمان کرتا لیکن آخر اسے بھی ایک دن اپنے وارٹر لوکہ سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی ایک بے زبان بلکہ بے جان مدراسی کے ہاتھ ہوں یہ غریب مسالچی بھرتی ہوا تھا اور قسمت اسے مدراس کے کسی دور افتادہ گاؤں سے سیدھے ہمارے برگیڈ میس میں لے آئی تھی اس کا اپنا نام تو کچھ انگلم منگلم ہی تھا لیکن اسے بوجم کہہ کر پکارتے تھے جو ایک فلم میں گونگے کردار کا نام تھا ویسے بوجم گونگا نہ تھا فقط زبط نفس کا قائل تھا یعنی بول سکتا تھا لیکن بولتا نہ تھا وہ ہر سوال کا جواب ایک شرمیلی سی مسکراہٹ سے دیتا تھا ایدر نپولین کو یہ توقع تھی کہ اس کے اشارے پر گورنر جھگ جائیں اور میز پر پلیٹیں چننے لگیں بھلا مسکراہٹ سے اس کی کیا تسکین ہوتی ایک رات جب بوجم کی مسکراہٹ سے پلیٹوں میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی اور ڈینر لیٹ ہونے لگا تو نپولین کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ بپرا گرجا اور برسا یعنی آنن فانن بوجم سے گتھم گتھا ہو گیا اور اسے آنے واحد میں پیوندے خاک کر ڈالا نپولین موپر جھاگ لاتا اٹھا تو تھوڑی دیر بعد بوجم بھی اپنی ہڈیوں کو ٹٹولتا اور جوڑتا دل و جگر کو تھامتا کرسیوں کو سہارا لیتا اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہی نپولین کو ایسی دلگداز مسکراہٹ پیش کی کہ اس فاتح آزم کا پتہ پانی ہو گیا اور اس نے غیر مشروط طور پر بوجم کے آگے ہتھیار ڈال دیے بلکہ بوجم کو سینے سے لگایا اور اسے ایک پیار بھرا نام دیا گرموشہ خدا جہاں نے اس کے کیا مانی تھے یا ہے اس پر بوجم نے ایک اور واضح تبسم کیا اس کے بعد بوجم کا واحد کام میں اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر مسکرانا تھا برگیڈی صاحب کا کہنا تھا کہ برگیڈ افسروں کے مرال کی تعمیر میں بوجم کی مسکراہٹوں کا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے برگیڈ کا سگنل سیکشن جس کا کیپٹن شاہ کمانڈر تھا اور میں نائب کمانڈر تمام تر سکھوں پر مشتمل تھا اور اس کا کام برگیڈ کے نظام مواصلات کو قیم رکھنا تھا یہ کسی قدر فخر سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سکھ جوانوں نے یہ کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا البتہ اس شب کی قسم نہیں دی جا سکتی جب رم تقسیم ہوتی تھی اس رات سلسلے مواصلات دھرم بھرم تو کیا سرے سے ہوتا ہی نہ تھا ٹیلی فون خاموش وائرلیس مہر بلب اور ایکشینج انگوشتے بدننا رم نوشی کے بعد ہمارے سکھ جوانوں کو ان فرنگی کھلونوں سے کھیلنے کا دماغ نہ رہتا تھا ان کا قرار جان تو اس ڈھولک اور چمٹے کی آواز میں ہوتا جس کی تال پر وہ جھونتے ناشتے اور پھر دفتن ایک ہنگامہ خیز سی آواز اٹھتی جو سارے کیمپ کو محیط کر لیتی تیرے لونگ دا لشکارہ تحالیاں نے ہل ڈک لے او بلے 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 انہمہ بر کے لیے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم سرائے کیارہ میں نہیں ماجے میں بیٹھے ہیں فوج میں ہر افسر کی خدمت کیلئے ایک سپائی مقرر ہوتا ہے جیسے بیٹ مین کہتے ہیں ہمیں سگنل مین ہربن سنگھ ملا پہلی نگاہ پر لباس کے لحاظ سے کچھ ڈھیلا سا نظر آیا دو چار دن کام کر چکا تو پتا چلا کہ آپ کے دماغ کے کل پرزے بھی کچھ ایسے قسے ہوئے نہیں غالبا ہماری خدمت کے لیے اسی وجہ سے چنے گئے تھے کہ کسی فوجی استعمال کے قابل نہ تھے ہربن سنگھ کی خدمات سے صرف تین دن ہی استفادہ کیا تھا کہ ایک شام آہو بکا کرتا تیز تیز میرے پاس آیا اور گرم آنسووں اور سرد آہوں کے درمیان میرے سامنے ایک تار رکھ دیا مضمون تھا مجھے تو اس تیزی انگریزی کا مطلب سمجھ آ گیا یعنی تمہارے باپ کی حالت نازک ہے جلدی پہنچو لیکن ایک انگریز کی نگاہ میں یہ بنتا تھا کہ تمہارا باپ بلکل بیکار ہے جلد پہنچو میں ہر بن سنگھ کو لے کر کیپٹن شاہ کے پاس گیا کیپٹن شاہ نے تار پڑھا تو سفید کاغذ پر جواب لکھ کر میرے حوالے کیا کہ اس کے باپ کو بھیج دو جواب یہ تھا یور سن ایکلی ہوپلیس نوٹ کمینگ تمہارا بیٹا بھی اتنا ہی بیکار ہے نہیں آسکتا دوستو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے ایک نئے باپ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ